تمام لوگ ایک تازیتی تازیتی پروگرام میں شریک ہے ہمارے مرحوم بھائی مددسیر بھائی جو ہمارے وزیر بھائی کے بھائی ہوتے ہیں جو آج ہم میں نہیں رہے جو اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں عالی مقام نصیب فرمائے جو کچھ انہوں نے نیک کام کے اسے قبول فرمائے اور جو کمی کوتا ہی رہی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے ہم تمام لوگ ہمارے وزیر بھائی کے اور ان کے فیملی والوں کے گم میں برابر کے شریک ہیں اور ہم تمام لوگ ایک بھائی ہے اور ہم ایک ہی فیملی کے سارے لوگ ہیں اور ہم سارے لوگوں کو وہی صدمہ ہے جو ہمارے بھائی وزیر بھائی کو صدمہ ہے کہ بھائی کل ہمارے ساتھ پرسو ہمارے ساتھ تھے اور کل وہ دنیا سے تشریف لے گئے معلوم نہیں کیا کچھ حادثہ موت کا وقت آ چکا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ نصیب زرنے نصیب فرمائے اور ہمارے بھائی وزیر بھائی کو اور سارے فیملی والوں کو جنلت اور صبر جمیل عطا فرمائے آج دیکھوے یہ موت کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی ہمیں دی ہے تو دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں باتیں ہیں اس میں اختلافات ہیں کچھ نے کچھ اختلاف ہمیں ملتا ہے لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو کسی مذہب کا بھی وہ آدمی ہو کوئی بھی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا ہر ایک کہتا ہے کہ یہ دنیا سے جانے والا ہے اور دوسری بات کہ اس کے اوپر بھی تمام کا اتفاق ہے کہ موت کا وقت بھی ہمیں متعین نہیں ہے موت کا وقت بھی متعین نہیں اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کب ہمیں جانا ہے سارے لوگ کہتے ہیں پوئی سائے آج دنیا سائنس اتنی ترقی پر پہنچ گئی لیکن سائنس بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہوں گے اور تمہاری موت کا وقت کب ہے سائنس بھی آج نہیں بتا سکتی یہ ہے تو صرف اللہ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا موت کب آئے گی کونسی جگہ پر آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم صرف اللہ کو معلوم ہے اور موت آ کر رہے گی کل نفس دائقت الموت ہر ایک نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط کلعے کے اندر میں ہو تب بھی موت آ کر رہے گی ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی چلو یہ ہمارے مددفیر بھائی بچارے ایک چھوٹے ایک شاپ کے اندر میں رہے تھے سارے دروازے بند تھے اور کچھ حادثہ ہو گیا بھاگنے کا موقع نہیں ملا کچھ معلوم نہیں کیا ہو گیا بھائی موت کا وقت یہ آ ہی چکا تھا چاہے ہم مضبوط کلعے کے اندر میں بلکل سیفتی کے اندر میں آدمی رہا ہو جہاں پر کوئی کوئی کسی کے آنے کا گمان بھی نہ ہو ایسی جگہ پر ہو تب بھی موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت آ کر رہے گی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عاروی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف کرنا گئے تو کون ہوتا ہوں میں اور آپ سب کو جانا ہے دنیا سے سب کو جانا ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے اگر کوئی دنیا میں ہستی رہتی اس دنیا میں تو وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ ہستی تھی وہ دنیا میرے سے لیکن وہ بھی نہیں رہے ہمارے سامنے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ہمیں بھی ایک دن جانا ہے بس اس کے لئے اب ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ بھائی موت ہمیں کسی وقت بھی آ کر رہے گی اور کب آ جائے ہمیں پتا نہیں ہے اس لئے ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے موت کی تیاری کیا ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ مجھے کل مرنا ہے یا آج مرنا ہے یا ابھی مرنا ہے کیا میں اس کے لئے تیار ہوں یا نہیں ہوں میں اس کے لئے تیار ہوں یا نہیں ہوں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت کہ اقل من شخص تو وہ ہیں جو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے اور موت کے بعد کے عمل کے لئے وہ تیار ہو جائے تو یہ اقل من شخص ہے اقل من ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بہت پیسے کماتے ہیں بہت بڑا بزنس کرتے ہیں اور لوگوں کو اللو بناتے ہیں سمجھے بہت بڑا اقل من ہے سب کو وہ توپی پہنا دیتا ہے لیکن اقل من شخص وہ نہیں ہے اقل من شخص تو وہ ہے تو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے نفس ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے ہم اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے اور موت کے بعد کیا عمل ہونے والا ہے کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اس کے لئے تیاری کرے یہ اقل من شخص ہے ایک بزرگ جن کا نام ہے حضرت بحلول رحمت اللہ کیا لے ان کی دوستی تھی حارون رشید کے ساتھ حارون رشید بادشاہ ہے ان کے ساتھ بڑی بے تکنفی تھی اس بزرگ کے ساتھ اور سارے سیکیورٹی والے کو یہ بات بتا دی تھی ووچمن کو کہ یہ آدمی جب بھی آئے تو اس کو آنے دینے کا اس سے اجازت میرے پاس پوچھنے نہیں آنے کا آپ کو اس کو اجازت ہر وقت میننی چاہیے ہر وقت جب چاہے وہ آ سکتا ہے ایک مرتبہ جب وہ حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے حارون رشید کے پاس تو حارون رشید نے کہا ان کے پاس ایک چھڑی تھی کہا کہ یہ چھڑی میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ سے زیادہ بے وکوف آدمی آپ کو دنیا میں ملے اسے نہیں ملے کیا مطلب ہوا کہ سب سے بڑا بے وکوف آپ کی وہ ملنے آ رہے ہیں تو آپ بے وکوف ہو آپ کو یہ چھڑی دے رہا ہوں اگر دنیا میں آپ سے زیادہ بے وکوف آدمی کوئی مل جائے تو اسے یہ چھڑی دے دینا حضرت بحلول رحمت اللہ اس وقت کو جواب نہیں دیا تاکہ ٹھیک ہے چلا میں دیکھ لوں گا دنیا میں کون اس سے زیادہ بے وکوف ہے اسے دے لوں گا چلے گئے پھر جب بادشاہ حارون رشید بہت بیمار ہوا موت کا وقت قریب آیا وہ یادت کے لئے تشریف لائے حضرت بہلول رحمت اللہ چھڑی دے کر ہی آئے تھے پھر اسے کہا کہ بادشاہ سنامت کیسے ہو کہا کہ نہیں اب تو سفر کا وقت آ گیا ہے سفر سفر ڈرپیش ہے کہا کہاں کا سفر ہے کہاں بہت بڑا لمبا سفر ہے کہاں آپ نے سیکیورٹی بیج گی گارڈ بیج گیا ہے بوڈی گارڈ بیج گیا ہے کیونکہ آپ جہاں کہیں بھی آپ کا سفر ہوتا ہے ایک مہینے پہلے آپ کا سارا انتظامات سارے انتظامات ہو جاتے ہیں سیکیورٹی بیج دیتے ہیں موڈی گارڈ سب بیج دیتے ہیں سب پہلے سے سب تیاریاں ہوا کرتی ہیں تو کیا سفر کے لئے کوئی تیاری کرنی ہے سارے سیکیورٹی بیج یہ کہاں کہ ابھی بھی بھی یہ اکیوفی جیسی بات کر رہا ہے یہ اکیوفی بی جیسی بات کر رہا ہے ابھی بھی کہاں یہ تو تھا جو گیا وہ گیا اب وہ واپس نہیں آئے گا کہا کہ واپس نہیں آئے گا یہ تو بہت لمبا سفر ہے بہت بڑا سفر ہے واپس آئے گا بھی نہیں تو آخرت کا بہت لمبا سفر تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چھوٹے سے یہ سفر ہوتا تھا تین دن کے لیے یا ایک مہینے کا سفر تو اس کے لیے بہت بڑی تیاریہ ہوتی تھی اور یہ اتنا بڑا سفر اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑے بیوکوب آپ ہی ہو یہ چھوٹے یہ امانت آپ نے جو میرے پاس رکھی ہے میں آپ کو ہی دیتا ہوں کہا کہ بات سمجھ میں آگئی یہ تو بڑا اکن منہ بھی ہے میں جسے بیوکوب سمجھ اس نے مجھے بیوکوب بنا دیا تو بات صحیح ہے یہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے تو اگر اس کے لیے ہم تیار ہے تو فی کوئی حرج کی بات نہیں ہے حضر عبد الرحمن ابن عبی نعیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے ایک آدمی نے کہا کہ میں سب بزرگوں کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں غلماء کی محدثین کے اور پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دین ہے تو آپ کیسے گزارے گی تاکہ مجھے سب لوگوں کے پاس سے کچھ نئی نئی آئیڈیا ملے گی اور میں اس کے اوپر عمل کروں گا اس نئیت سے وہ سارے مزرگوں کے پاس محدثین کے پاس فقاہ کے پاس پہنچ گئے اور اخیر میں آئے عبد الرحمن ابن نعیم رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کا آخری دین ہے زندگی کا تو آپ کیسے یہ دین گزاروں گے اگر ہمیں پتا چل گئے آج آخری دین ہے تو مجھے نہیں گتا کہ ہمیں ایک سکنگ بھی اللہ کی یاد کے مگر گزارے گئے اگر معلوم ہو جائے پکا ہمیں تو اس بزرگ نے عبد الرحمن ابن نعیم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہا میرا تو روزان پہلے دن سے آج تک وہی نظام نظام الاوقات ہے اور معمولات ہے کہ اس میں کوئی چیز اس میں عید کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں مجھے کہا کیا کہا کہ میں تو ہر روز یہی سمجھتا ہوں کہ میرا آخری دین ہے ہر روز میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری دین ہے اور اسی طرح میں نے اپنا نظام الاوقات رکھا ہے تو میں تو ہر وقت ریڈی ہوں تیار ہوں جانے کے لیے ہر وقت ریڈی ہوں جانے تیار ہوں کہ کب موت آ جائے اور میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں اور اسی انہی لوگوں کے لیے یہ حدیث ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہو جو آدم اللہ کے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی ان کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور جو آدمی اللہ کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے تو اللہ بھی ان کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے تو وہ آدمی جو ہر وقت ریڈی ہے تیار ہے کہ موت آ جائے میں اللہ سے ملاقات کروں گا میرے اللہ سے میری ملاقات ہوگی اور نبی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے صحابہ اکرام کی زیارت نصیب ہوگی میں تو جانا چاہتا ہوں کب موت کا وقت آ جائے گا تو یہ لوگ تیاری کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تیاری تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنا چاہیے موتو قبل انموتو کہ موت سے پہلے مر جاؤ کیا مطلب کہ موت سے پہلے اپنے نفس کو مار ڈالو کہ نفس تو ہر وقت برائی کی طرف لے جاتا ہے میرا نفس کہتا ہے نماز نہ بہنوں میرا نفس کہتا ہے میں ایسا کام کرو ایسا جو ہر وقت ہمیں اوبارتا ہے اللہ کی رضا مندی کے خلاف جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کے خلافیہ میں اوبارتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے مار ڈالو کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں اور قبل حاسبو قبل انتو حاسبو کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے اگر موت کو یاد کرنا ہو روزانہ ایک وقت نکالو اس میں جرح سوچو کیا سوچنا ہے آنکھ بن کرو ٹنہائی میں میں اپنے یہ ساری باتیں جو بتا رہا ہوں میں اپنے آپ کو اس میں شامل قطرت اللہ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق اطاع فرمائے آپ تو بھی عمل کی توفیق اطاع فرمائے میں اپنے جو باتیں بتا رہا ہوں ان ساری باتوں کا مخاطف سب سے پہلے میں ہوں اور آپ کو بھی مخاطر کر رہا ہوں کہ موت کیا موت مجھے بھی آنی ہے مجھے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں ایسا نہیں کہ آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے لئے بیان کر رہا ہوں نہیں کہ میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطر کر رہا ہوں تو بھائیو یہ بات بہت کہ سب کو موت آنے والی ہے اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا خدا کی قسم یہ دنیا ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو پھر اس کے بعد ہم سارے مسلمان بھائیو کا یقیدہ موت کے بعد پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے اس کے بعد کبھی موت آنے والی نہیں ہے اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی تو ہم روز آنا یہ سوچیں کیا سوچیں کہ میری موت کا وقت آ گیا اب ملک الموت قریب آ رہے ہیں میرے روح قبض کرنے کے لئے آ رہے ہیں موت کا وقت بالکل قریب ہے روح نکال لی اس کے بعد سارے لوگ آئیں گے اور مجھے گسن دیں گے سارے لوگ وہاں پر اطلاع کریں گے کہ تمہارے یہ بھائی کا انتقال ہو گیا یہ وقت جنازے کا وقت قریب ہے اس وقت کے اوپر جنازہ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یہ سارا وقت ہوگا پھر اس کے بعد مجھے گسن دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا لوگ میری جنازے کی نماز پڑھیں گے لوگ میری جنازے کی نماز پڑھیں گے سارے لوگ مجھے قبرستان لے جائیں گے قبر میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے سارے لوگ قبر میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے اس کے بعد میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا سارے لوگ چلے جائیں گے چلے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے بندے چلے جاتے ہیں تو وہ مردہ جو قبر میں سوتا ہے وہ لوگوں کے پاؤں کی آہت کو سوتا ہے کہ سارے میرے فیملی والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بخاری شریف کی روایت میں فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں بخاری مسلم شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تین چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے دو چیزیں یہی پر چھوڑ کر جاتا ہے ان میں سے ایک ہی چیز اس کے ساتھ آتی ہے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے یعنی اس کی فیملی والوں کو اور اس کے سارے مال کو وہ چھوڑ کر چھوڑ کر مالو ومالو اہلو ومالو فیملی والوں اور مال کو چھوڑ کر چلا جائے ویا وقع عمل و صرف عمل باقی رہتا ہے اس کے سر صرف عمل باقی رہتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں پھر اس کے بعد ذرا سوچو کہ منقر نقی آئیں گے سوال و جواب پوچھیں گے پھر جنت جہنم کا تصور کرو اس کے بعد ایک قیامت کا وقت ہوگا اور بیدان محشر کا وقت ہوگا سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب لیں گے کیا حال ہوگا اگر اس طرح ہم سوچیں گے تو ہمیں ضرور عمل کی طرف یہ چیزیں ہمیں اتھارے گی کہ مجھے عمل کرنا ہے نیک کام کرنا ہے تو روز ہمیں یہ معمول بناو کہ ہم اس کو سوچیں اس کا مطلب ہے ہم موت کے لئے تیاری کر رہے ہیں موت کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں پھر دوسری بات امام غزانی رحمت اللہ علی نے جو بتائی بہت عجیب و غریب نصیحت ہے اگر اس نصیحت کے اوپر ہم نے عمل کر گیا تو ہماری زندگی صحیح راستے پر آ جائے گی ہماری اصلاح ہو جائے گی کیا ہے بہت کام کی بات ہے میرے بھائیوں امام غزانی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ صبح میں روزانہ اپنے نفس سے یہ معاہدہ کرو روزانہ صبح میں اپنے نفس سے یہ معاہدہ کرو کہ اے نفس آج صبح سے لے کر رات تک مجھے کوئی گناہ کرنا نہیں ہے نمبر ایک آج صبح سے لے کر رات تک مجھے کوئی گناہ کرنا نہیں ہے اور دوسرا جتنے فرائض اور واجبات اور سنتیں میرے اوپر ہیں ان سارے فرائض واجبات اور سنتوں کو مجھے ادا کرنا ہے فرائض چاہے وہ نماز ہو پانچ وقت کی نماز مجھے پڑھنا ہے اور جو میرے بھی بچوں کے حقوق ہے جو فرائض حق ہے حقوق ہے اسے مجھے ادا کرنا ہے تو سارے فرائض واجبات جتنی بھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان ساری سنتوں کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے اور تیسرا کہ میرے جتنے بھی حقوق اللہ ہے حقوق العباد ہے ان سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے مجھے عمل کرنا ہے اور چوٹھا کہ اگر غلطی سے اس معاہدے کے خلاف کوئی عمل ہوا تو اے نفس اس پر میں تجھے سزا دوں گا تین چیزیں عمل کرنا ہے اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوا تو میں اے نفس تجھے سزا دوں گا اب یہ عمل کر لیا ہے اس کو کہتے ہیں شریعت میں جو اسے مشارتہ معاہدہ یعنی اپنے اپنے نفس سے معاہدہ کیا کیا کرنا ہے گناہ نہیں کرنا سارے فرائض واجبات اور سنتوں کو عدا کرنا اور تیسرا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو عدا کرنا ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف ہو جائے تو ہمارے نفس کو سزا دینا ہے کیسے سزا دینا اگر ایک گناہ ہو گیا تو سمجھو مجھے پانچ رین یا جتنے ہمارے نفس کے اوپر گوجھ پڑتا ہے اتنے سرکہ نکالنا یا صدقہ پیسے نکالنا کچھ بھی جو بھی نفس کو سزا دے ہم دے سکتے ہیں یا مجھے آج پنڈرہ بیس رکعات یا چار رکعات یا چھے رکعات زیادہ نفل پڑنی ہے صلاة توبہ پڑنی ہے یہ نفس کے اوپر یہ بھاری گزر تو مجھے یہ نفس کو سزا دینا ہے یہ بات اس کو کہتے ہیں معاہدہ ایک ہے معاہدہ پھر اسوی کو ایک داکتر عبد الحی رحمہ اللہ پاکستان کے بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے ایک بات یہاں پر ایڈ کی ہے یہ امام غزالی رحمت اللہ علی کی بات کہا کہ پھر یہ معاہدہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو اللہ اس معاہدے پر ثابت قدم رکھ مجھے اور اس معاہدے پر مجھے عمل کی توفیق دے تو تیری توفیق ہوگی اس معاہدے پر عمل تو مجھے توفیق تو میں عمل کروں گا ورنہ تیری توفیق نہیں سامیل حال ہوگی میں کچھ عمل نہیں کر سکوں گا تو ایک دعا اور کر لیں صبح میں جب گھر سے نکلے یہ اپنے نفس سے معاہدہ کر لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے یاد رہا سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ گناہ صبح سے لے کر رات تک کوئی گناہ نہیں کرنا دوسرا سارے فرائض واجبات اور سنتوں کو ادا کرنا ہے اور تیسرا کہ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے بندوں کے حق ہے اللہ کے جتنے کی سارے حق ہے ان کو ادا کرنا ہے اگر اس کے خلاف ہو جائے تو مجھے میرے نفس کو سزا دینا ہے پھر اس کے بعد دعا کرنا اللہ یہ معاہدہ کر لیا لیکن تیری توفیق ہوگی تو عمل کروں گا ورنہ کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد گھر سے نکلیں گے تو اس کو کہیں گے محاسبہ ہم کوئی شاپ کے اوپر کرنا چاہے تو سارے کام کرنے سے پہلے جو بھی بات ہم بیان بولے اس بولنے سے پہلے یہ محاسبہ کرے حساب کرے کہ میں اپنے معاہدے کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے معاہدے کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوں یہ بات ذرا ذہن میں لائے پھر اس کے بعد ایک ہے مراقبہ اس کو کہتے ہیں مراقبہ یعنی سوچنا ہر وقت اس وقت پہلا ہے معاہدہ دوسرا ہے مراقبہ یعنی ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا پھر تیسرا ہے محاسبہ وہ رات کے وقت سوڈے وقت ذرا ذہن میں رکھو صبح سے لے کر رات تک میں نے جتنے کام کیے میں نے اپنے معاہدے کے خلاف کوئی کام کیا یا نہیں میں یہ آدمی میرا پاہ اتنے کستمر آئے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بھولا میں نے گالی تو نہیں بولی میں نے صبح سے ساری نماز تو پڑھی پانچ وقت حقوق اللہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی میری کوئی نماز تو نہیں چھوٹی اگر چھوٹ گئی ہے صبح سے لے کر رات تک کبھی کچھ بیماری ہے یا سفر دیر پیش ہو گیا تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ دیا کرو تاکہ میری کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے حقوق اللہ میں کوئی باقی تو نہیں رہا حقوق اللہ میں میری بچے کوئی غلط یا لڑا جگلہ تو نہیں ہو گیا اگر ہو گئے معافی مانگلو یہ ساری چیزیں صبح سے لے رات تک جتنے کام کی اس کو محاسبہ کر لوں حساب کر لوں اللہ کیا حساب دینا تو یہ حساب کر لیا پھر اس کے بعد دیکھو اگر ہم نے جتنے معاہدے پر عمل کیا اس کے اوپر اللہ تیرا شکر ہے تیری تعریف ہے تجھے انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا پھر اس کے بعد اگر اس معاہدے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے استخدار کر لوں استغفر اللہ مجھے معاف کر دیں اگر معافی مانگ لیں اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے تو سمجھ میں بات آگئی یہ چار چیزیں اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے پوری زندگی ہماری صحیح طور پر چلی جائے گی یہ نصیحت آپ سبق کے طور پر یاد کر لو سمجھ میں بات آگئی امام غزار رحمت کیا بتا کتنے معاہد چار معاہدہ کرنا سب سے پہلا ایک مرتبہ واپس دہرالو تاکہ ہمیں یاد ہو جائے پوری زندگی اگر ہم نے کر لی ہماری زندگی صحیح طرف پر چلی جائے گی پھر سمجھو من احب لقاء اللہ اگر اللہ موت آگئی تو اللہ سے محبت ہم ملنے کے لئے تیار ہم سوق اللہ سے ملنے کے لئے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ مجھے ساری گناہ سے بچنا ہے صبح سے رات تک معاہدہ کرنا دوسرا سارے فرائض واجبہ سنتوں کو عمل کرنا ہے اور تیسرا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو عدا کرنا ہے اور چوٹھا کہ اگر معاہدہ اگر کچھ غلط ہو گئے تو نفس کو سزا دینا ہے اور دعا بھی کرنا اللہ اس معاہدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کو کہتے ہے معاہدہ اور دوسرا ہے مراقبہ یعنی ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو میں اپنے معاہدہ کے خلاف تو نہیں جا رہو اور تیسرا ہے محاسبہ یعنی رات کو سوتے وقت حساب کرو کہ کتنے کام خلاف کیے اور کتنے کیے اگر کیے تو اس کے اوپر شکر نہ کرو اگر کچھ کمی بتائی رہی تو اللہ سے معافی مانگ لو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمالے گا اس اس طرح رات کو سوئیں گے اور موت آگئی سمجھو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیئے اور ہماری زندگی بھی اچھی طرح گزر گئی نماز بھی پڑھ گئے اگر روزہ میں کا معامل ہو گیا اللہ سے قوی امید ہے اللہ ہمیں انشاءاللہ زندہ دکا کر دی گا کریں گے انشاءاللہ سارے لوگ کریں گے ایک بات اب اکھنی میں ہمارے بھائی جس کے اوپر سے ہم نے یہ تازیت کا جلسہ رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرو محاسینا موتاکم اپنے مردار بھائیوں کے بارے میں اچھا بولو ان کی اچھائی کو بیان کرو اگر ہم اچھائی بیان کریں گے اس کا فائدہ اس بھائی کو ہوگا جو یہاں سے چلے گئے کیا فائدہ ہے مردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پاس گزرے لوگوں نے اس جنازے کی اس آدمی کی تعریف بیان کی فقال وجبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی فقال انتم شہداء اللہ فی الارض تم سمین پر اللہ کے گواہ ہوگی اگر ہم اس کی اچھائی بیان کریں گے اس کا اس آدمی کو فائدہ ہوگا اگر برائی بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ فرمایا حدیث میں ہے برائی مت بیان کرو اگر برائی بیان کریں گے اس کا کیا فائدہ اس نے برا کیا ہے اس کا بدلہ اسے مل جائے گا لیکن ہمیں بولنے سے کیا فائدہ ہوگا کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو ہم کسی کے بارے میں جج نہیں ہمیں اللہ نے اللہ نہیں بنایا چاہے یہاں پر جتنے آدمی ہیں سارے بہت ویلیویبل آدمی ہیں سارے لوگ ہمیں نہیں معلوم کون راج کو تحجد پڑتا ہے کون توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے اور کون اللہ کے سامنے گر گر آتا ہے اللہ کو کون آدمی پسند ہے اور چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مجھ اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مجھ چھوٹا عمل ہے سمجھ میں بات نہیں آتی کچھ نہیں لیکن وہ عمل ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے کبھی چھوٹا گناہ ہے ہمیں سمجھ کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے ہمیں جہنم میں لے جائے تو کبھی ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک قصہ سی بتا رہتا ہوں کہ موانا وہ محدثین محدثین حضرات ایک محدث تھے انہوں وہ اپنے کتاب حدیث سے لکھ رہے تھے حدیث پوری زندگی حدیث میں گزاری وہ اس وقت لکڑی کو دوات میں رکھ کر وہ سائیں لے کر وہ لکھتے تھے جب وہ لکھ رہے تھے تو اس لکڑی کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اس بزرگ نے سوچا شاید اس مکھی کا رزق اس سائیں اور دوات میں لکھا ہوا ہے میں کو دوات کو پی نہ لے اس ان کو پی نہ لے اس وقت تک میں اس کو ہلاوں گا نہیں اس نے ہلایا نہیں رہنے دیا پھر جب وہ خود بخود وہ مکھی اڑ گئی پھر اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا جب موت آ گئی کہا کیا گزری آپ کے اوپر خواب میں دیکھا کسی نے کہا کہ بہت پوری سال حدیث پڑھائی ساید وہ حدیث کام آ گئی ہوگی کہا نہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میرا عمل مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا کہا وہ اس وقت یہ کام کیا تھا اللہ نے اس عمل کی برکت سے میری مکھر یہ ایک عمل ہے اس لئے کبھی بھی کسی کے بارے میں برا گمان مت کرو سب کو ایسا سمجھ یہ مجھ سے اچھا ہے یہ مجھ سے اچھا ہے ہمارے مدسیر بھائی ماشاء اللہ ابھی روزانہ وہ زہر اثر مغرب کی نماز مزید میں ہمارے پیچھے پڑھتے تھے روزانہ نماز ابھی انہوں نے شروع کر دی تھی جماعت کے ساتھ مزید میں پڑھتے تھے بودھ کے دن تو اثر کے بعد ہم بہت دیر بکھڑے رہے بسید کے بہت نماز کے بعد اور باتیں کر رہے تھے ان سے کیا ہے کیا گزر رہی ہے انڈیا میں سب تھی کہ میں نے کا بیمار ہے بس دعا کر باتیں ہو رہی تھے ان سے تو یہ نمازیں پڑھ رہے تھے اور ہمیشہ علماء کا بہت احترام کرتے تھے وہ اور وزیر بھائی ماشاء ہمیشہ علماء جتنے بھی علماء پہلے بھی یہاں پر آ کر گئے ابھی بھی ہمارے ساتھ بہت رسپیکٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ کیا معلوم اللہ کو یہ عمل پسند آجائے اور اللہ کسی کو جنر دے دے ہوئے تو ہمیشہ ہمیں سب کے ساتھ اچھا ہی کا برطاو کرنا ہے اور دوسرے ہمارے وزیر بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے بھائیوں میں سب سے اچھے آدمی اگر ہے تو وہ اور مجھے بہت بڑا ساتھ تھا ابھی ایک دن تھوڑے دن پہلے ابھی دو تین ہفتے پہلے بیچار ان کے پاس کار نہیں تھی مجھے کہا کہ مانا جرہ مجھے چھوڑ دو بھائی کے پاس جانا میں ان کو چھوڑنے چلا گیا لوکیشن میں جب چھوڑنے گیا تو روٹی پکانے لگ گئے میں وزیر بھائی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ روٹی میں نے کہا کیا بھائی کے لئے روٹی پکا رہا ہوں میں نے کہ کیوں آپ ساتھ میں رہتے وزیر بھائی بیچارے آکے لکھا کہ ایک آدمی یا شاپ پر کوئی شاپ کو نہیں چھوڑا جا سکتا یہاں پر یہ حالات ایسے ہے کسی ایک آدمی کو یہاں رہنا ضرور ہے بیچارے وہ تو وہ پر رہتے ہیں میں آتا ہوں اور روٹی پکاتا ہوں روٹی پکائی انہوں نے اپنے بھائی کے لئے بیچارے اور تین چار روٹیا پانچ روٹیا پکائی تین روٹیا اپنے بھائی کے لئے رکھی اور دو روٹیا وہ بیچارے گھر نے کہا کہ میں کھر کھالوں گا ہاں دی اس دن پکائی ہوئی تھی دو دن کہا کہ فریز میں ہے آج وہ ہی ہمیں چل جائے گی اور ایسی بیچارے کیسے زندگی گزار کر چلے گئے ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ان کے ساری حادثہ پیس آنے والا ہے اور وہ دنیا سے چلے جائیں گے اللہ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے یہ بھی ایک حقوق اور عباد ہے اپنے بھائیوں کا حق ادا کرنا بیچارے بڑے بھائے جو برابر چلنے ان کی بہت خدمت کرتے اللہ ان کی خدمت اچھا یہ ان کے خصوصیت تھی سارے لوگوں سے اچھائی کے ساتھ پیش آنا ابھی تین ہفتے پہلے ہم گش میں کہ موت کبھی بھی آج سکتی ہے کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب کر اگر کوئی کام ہمیں کل کرنا ہے اگر ہم سوچتے ہیں کہ کل نماز شروع کر دیں گے کل سے رہی تو معلوم نہیں کل کس نے دیکھی آج سے شروع کر دو آج سے شروع کر نہیں ابھی سے شروع کر دو ابھی اثر کا وقت ہے آج سے لے کر موت تک جان موچ کر کبھی بھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے سار سور انشاء اللہ آج سے لے کر موت تک ہماری کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی ہم اللہ کوئی رضا مندی والے کام کریں گے انشاء اللہ پھر اس کے بعد کی زندگی جو ہوگی بہت خورش حالی زندگی ہوگی اللہ ہمیں چند دے گا اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ماشاء اللہ بہت سارے لوگ مرمات دور دور سے آئے ہم تمام لوگوں کا یہ پوری نیل سروم کمیونیٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے آنے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور جتنا بھی قرآن پڑھا گیا اس پڑھنے کو قبول فرمائے اور اس پڑھنے کا جو ثواب ہے اللہ دبارک و تعالی ہمارے مرحوم بھائی منتصر بھائی کو پہنچا دے اور زیادہ ہمیں پڑھنے کی توفیق فرمائے اور ان کے اوپر سواعی سواب کرنے کی توفیق فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اب دعا فرمائے بسم اللہ الرحمن ایک تازیتی تازیتی بھائی جو ہمارے وزیر بھائی بھائی ہوتے ہیں جو آج ہم میں نہیں رہے